دا لائف ٹی وی سچ سب سے آگے دوستوں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سنگی نفرت باز جس طرح کی نفرت بازی کا کام کرتے ہیں چاہے وہ ہنسا کا ماملہ ہو یا پھر نفرت بازی دوسرے طریقے سے پھیلانے کا ماملہ ہو وہ سوشل میڈیا کے دور میں صرف یہی تک سیمت نہیں رہتا ہے بلکہ اندراشتری اسٹر پر بہت دور تک چلا جاتا ہے اب یہی بات ہوئی ہے بہار میں جو پورا ہنسا کا ماملہ ہوا ہے رام نومی کے جلوس کی آڑ میں کچھ سنگی نفرت بازوں نے جس طرح سے وہاں کا ماحول خراب کیا اور ایک پویتر جلوس کو آڑ بنا کے اپنے دیشے کو پورا کرنے کا کام کیا جس میں ایک بہت پرانے مدرسہ عزیزیہ کو جلا دیا گیا جس میں قرآن شریف تک میں آگ لگ گئیں کئی جگہ پہ اور پوری طرح سے سپش نشٹ کر دیا اب وہاں کی ہنسا کا جو ماملہ ہے وہ جا پہنچا ہے اوائی سی میں وہ مسلم دیشوں کی سنستہ جو دنیا کے سارے مسلم دیش جس کے سدسے ہیں انہوں نے سیجھے طور کی اوپر اس کے نندہ تو کی ہے اور کارواہی کی مانگ بھی کری ہے اور یہ سب سے بڑی باڈی ہے انٹرنیشنل جو اسلامی کنٹریز ہیں مسلم ڈومینٹ کنٹریز ہیں ان کے سب کے پرتنیدی اس میں شامل رہتا ہے صدف آفری نے انہوں نے لکھا ہے اس کو ڈالا ہے ساجہ کیا ہے لکھا اسلامی دیشوں کے سنگٹھن اوائی سی نے بیہار و بھارت کے الگ الگ حصوں میں ہوئے مسلم ورودی ہنسا کی کڑی نندہ کی ہے بیہار شریف مدرسہ مسجد اور اسلامی کتابوں کو جلائے جانے پر سوال اٹھایا ہے اور گناہ گاروں پر کارواہی کرنے کی مانگ کی ہے اوائی سی وہ سنستہ ہے جس میں سرودھک جو تیل بیچنے والے دیش ہیں وہ بھی اس کے سدسے ہیں جو ایک میتپونڈ اس کو رول میں لاکہ کھڑا کر دیتا ہے کیونکہ یہ ایک اثر رکھنے والے دیش ہیں اثر رکھتے ہیں اب یہاں پر یہ پورا بی بی سی نیوز ہندی کا انہوں نے سکرین چھوٹ لگایا ہے میں آپ کو سامنے دکھا دیتا ہوں کہا سنی میں لکھا ہے اسلامی دیشوں کے سنگڑن اوائی سی نے رام نومی پر بھارت میں ہوئی ہنسا پر اٹھائے سوال اس کے بعد جو ہے میں آپ کو یہ لیٹر لگا رہا ہوں یہاں پر اوائی سی او سی آئی اوائی سی جنرل سیکریٹریٹ ڈیناؤنس ایکس اف وائلنس اگینس مسلمس ان سیورل اسٹیٹس ان انڈیا اوائی سی کا اس مدھے کو اٹھانا آگے اور زیادہ چرچہ کا وشائع اسے بناتا ہے انتراشتری اس طرح پر میں پھر کہتا ہوں کہ اس سب کو لے کر ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ دیش کے سب سے بڑے سمدانک پر بیٹھے جو لوگ ہیں موڈی سرکار کے جو سب سے بڑے چہرے ہیں خود پردان منطری موڈی جی گرہ منطری مہودہ ہیں ان لوگوں کے چپی جو ہے یہ آج کی تاریخ میں بہت بڑی چرچہ کا وشائع بنی ہوئی ہے ہر کوئی اس پر سوال ضرور پوچھتا ہے اب یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں جو اس میں ایک بہت مہتپون ہے کہ اس سب کو لے کر جو وکیل ہیں جو کولمنسٹ ہیں جو پترکار ہیں قطر کے کوویت کے قطر کے اسی طرف کے کھاڑی کے دیشوں میں عبداللہ علامہ دی انہوں نے سیدھے طور کی اوپار وائی سی کے اس سٹیٹمنٹ کو کوٹ کر کے لگا کے مانگ کریا ہے کہ اس سب سے ایک کٹرپنتی وچاردھارہ کی جو سرکار ہو یا بی جے مطلب انہوں نے بی جے پی کا ذکر کیا ہے اگر وہ ستہ میں ہیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن انہوں نے سیدھے طور کی اوپار مانگ کر دی ہے کہ آپ مانگ کیجئے ریڈکشن آف ٹریڈ ویت انڈیا ایسے سنگی نفرت بادوں کی وجہ سے انتراشتری اسٹر پر ہمارے بھارت کی اوپر یہ سوال کھڑے ہو رہا ہے کہ انتراشتری اسٹر پر وائی سی کے دیش جو ویپار کرتے ہیں اس کو کم کر دیں مطلب صاف ہے تیل کو بھیجنے کی انہوں نے کہا ہے کہ تیل کا ویپار کم کر دیا جائے ساتھ میں یہ تک کہا ہے جو جس کی میں کڑی نندہ کرتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے یہ بات اٹھ جاتی ہے جب یہاں نفرت بازی کے معاملے آتے ہیں جو عبداللہ علامہ دی نے مانگ کری ہے کہ جو بہوسنکیق ورگ سے لیبر ہے یہاں پر کھاڑی کے دیشوں میں ان کو بھارت سے آنے والا ان کو بھی نوکری سے نکالنے کا کام کیا جانا چاہیے تو یہ ساری چیزیں بہت بڑا بشہ بن جاتی ہیں جب انتراشتری پٹل پہ آتی ہیں اور بات صرف اتنی ہے کہ ہر ایک ویکٹی کہتا ہے کہ بھئی صحیح کارواہی نہیں ہو رہی ہے اس لیے یہاں وہاں تک پہنچی یہ بات آپ خود دیکھئے کہ کارواہی کی اگر بات کریں تو آج کی تاریخ کے اندر ایک اور معاملہ سامنے آیا بیہار سے ایک پشم منگال کے ویکٹی کو جو ہاورا کے جلوس میں بندوق لہرہا رہا تھا اس کو پشم منگال کی پولیس نے پکڑا صدف حافین نے اس کا فوٹو ڈالا ہے اور لکھا ہے ہاورا میں جلوس کے دوران بندوق لہرانے والا ویکٹی کو منگال پولیس نے گرفتار کر لیا لڑکے کا نام سمیت شاہ ہے جو محض انیس سال کا ہے لڑکہ بیہار کے منگیر میں چھپا ہوا بیٹھا تھا اس لڑکے کی شاید قسمت خراب تھی کہ یہ بھاج پاس حضرت راجے میں نہیں پہنچا نہیں تو شاید مشکلیں ہوتی اور پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا انیس سال کا ہے تو مائنر کی ایج پوری کر چکا ہے جاہر سی بات ہے کاروائی سخت ہوگی لیکن سب سے بڑا وشائی ہے یہ تو بندوق لہرہا رہا تھا رام بخت گوپال نام کا جو ویکٹی جو لڑکہ سترہ 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 سال کا تھا جس نے دلی دنگوں کے دونان سیدھے طور کی اوپر بندوق نکال کے فائرنگ کری تھی جس کو چھوڑ دیا اور شاروخ پٹان کو اندر ابھی تک گرفتار کیا ہوا ہے چھوڑنے کے بعد چھوڑنے کے بعد اس نے کیا انتہائیں پیار کریں ہیں اس کے باوجود بھی کوئی خاص کاروائی دیکھتی نہیں ہے کوئنٹ ہندی نے لکھا تھا کچھ مہینے پہلے رام بھکت گوپال نے شیئر کیا بندوق کے ساتھ ویڈیو بچوں کو دھمکایا اس کے اوپر اینڈی ٹیوی انڈیا نے لکھا تھا ہریانہ میں ایسیو وی سے بچوں پر بندوق تا نے دکھا جامعہ کا شوٹر اس کو تو بی جے پی جوئن بھی کروا دی تھے ایک بی جے پی کے نیتہ نے بعد نے بہت ہنگامہ ہوا تو یہ کہا بی جے پی نے کہ ہم نے اس کو نہیں لیا لیکن وہ جس طرح سے انسٹاگرام پہ وہ تمام ویڈیوز ڈال رہا ہے اس کی اوپر صاف دکھتا کہ اگر اس پہ صحیح کاروائی ہوئی ہوتی بینہ کسی بھیجباؤ کے تو اس طرح سے یہ لوگوں کی جان کا دشمن بنا کھلے عام نہیں گھوم رہا ہوتا ہے نگار پروین نے بھی اس انیس سال کے سمیت شاہ کا فور ڈال کے لکھا ہے اپنے بچوں کو ویدیش میں شکشہ دے رہا ہے دیش کے یوواؤں کو یہاں ریوولور تلوار دھما کر دھرم بچانے کے نام پر برواد کر رہا ہے رام نبی جلوس میں ہاتھ میں بندوق لیے ناچتہ ایک ناچتے ایک یووہ کی تصویر وائرل ہوئی تھی اس کا نام سمیت شاہ انیس سال کا ہے بنگال سال میں ہنسا کی بیہار میں پکڑا گیا نگار آگے لکھتی ہیں سوچئے جتنے یہ نفرتی ہیں جو رات دن کھل کر نفرت باٹھتے ہیں گولی ماروں کے نعرے دیتے ہیں کئی پتہ لگائیے ان کا انیس سال کا بیٹا کہاں ہے دائر سی بات ہے کسی ویدیش یونیورسٹری کے اندر ملے گا یا دیش سے کسی اچھے انسٹریٹویٹ نے پڑھتا ہوا ملے گا جو نیتا ہیں اس وچالہ جو اس طرح کے بچوں کو ایسی ہنسا کی طرف ڈال لیتے ہیں کہاں لانچ ہونے کے لیے تیاری کر رہا ہے باقی پوری کی پوری پیڑی برباد کی جا رہی ہے بڑا سوال ہے جس کے جواب کوئی مانگتا نہیں ہے ملتا نہیں ہے رام نومی کے پویتر جلوس کے آڑ میں جن سنگی نفرت بازوں نے ہنسا کری ان کی ہنسا کی گئی حرکتیں مدرسے کو جلانا عزیزیا کو اس کے مجھے رکھا ہے جو لٹریچر ہے وہ جلنا ہزاروں کتابوں کا جلنا یہ او آئی سی میں ایک مدہ بن کے اٹھا ہے اور او آئی سی نے کارواہی کی مانگ کری ہے اور او آئی سی سے دوسرے جو پترکار ہیں کھاڑی کے دیشوں کے انہوں نے دوسری مانگ کری ہے جو میں نے آپ کو دکھا دی کہ ٹریٹ کو کم کیا جائے اور جو بھارت سے آنے والی لے بار ہے بہت سنگھک ورک کی ان کو نوکری سے نکالا جائے میں اس کا سمرتھن نہیں کرتا لیکن آپ ڈپلومیسی فورن پولیسی کو لے کر کہاں کھڑے کر رہے ہیں اپنی چپی سے یہ بڑا سوال ہے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں کو آپ جاگروک کر سکتے ہیں اتنا آپ کے بس کیے تو کم سے کم اس ویڈیو کو ان تک پہنچا دیجئے جن لوگوں کی آنکھیں ابھی بھی نہیں کھلی ہیں تاکہ کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں صاف دیکھیں ویڈیو کو واتساپ گروپس ہوگا ہوں گے آپ کی ان میں شیئر کیجئے گا آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ساجہ کیجئے گا آپ کے ساتھیوں سے کہیے گا کہ آواز اٹھائیں کم سے کم سوال پوچھیں سوال جن مددوں کو ہم اٹھا رہے ہیں ان پر سوال پوچھنے تاکہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آئیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا کیا ہو رہا ہے واتساپ گروپ سے شیئر کرنے کے بعد لائف ٹی وی کو سبسکرائب بھی کیجئے بیل آئیکن بھی دبائیے جائے ہند جائے بھارے The Life TV سچ سب سے آگے